ہیلو بیوئرز بھی آج کے ہمارے بیڈیو کا ٹوپک ہے عام آدمی پارٹی کا دعویٰ اگر دوہزار چوبیس میں موڈی پھر بنے پرائیم نیسٹر تو اس کے بعد دیش میں نہیں ہوں گے چناؤ دوستو کانگریس پر بھی اپنا الیکشن مینیفیسٹو چھرانے کا لگایا آروب دلی سرکار میں منطری شورب بھاردواز نے گروبار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر لوگ سوا چناب دوہزار چوبیس کے بعد نریندر موڈی پھر سے پی ایم بنے تو اس کے بعد دیش میں چناب ہی نہیں ہوں گے بتا دیں کہ گیارہ مئی کو دلی راملیلہ میدان میں مہاریلی کو سمبودت کرتے ہوئے پنجاب کے شیئی ایم بھگونت مان نے بھی کہا تا کہ موڈی پھر پی ایم بنے تو دیش میں چناب ہونا بند ہو جائے گا دوستو منطری شورب بھاردواز نے گروبار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ برطمان حالات میں بڑا معاملہ یہ ہے کہ اگر بھگشیدل اب بھی ایک ہو کر چناب نہیں لڑیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی بات دیش میں چناب ہی نہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی بھگش کو کچلنے میں لگی ہے بی جے پی بھگش کو دوانے کے لیے سام دام دند بھید کی نیتی اپنا رہی ہے ای ڈی سی وی آئی آئی ٹی اور ان ایجنسیاں چھاپے جس طرح سے مار رہی ہیں اس سے پوری سمباب نہ ہے کہ برس دو جار چوبیس میں پی ایم مودی پھر سے دیش کے پی ایم بنے تو وہ سارے سمبیدان کو بدل کر یہ ڈکلیر کر دیں گے کہ وہ اب تک جب تک جیویت رہیں گے تب تک دیش کے راجہ بنے رہیں گے اگر ایسا ہوا تو دیش کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جو آجادی کے لیے قربانیاں دیں آجادی بے کار چلی جائے گی دوستو سورب بھاردواز نے دیش کی سب سے پرانی راجنیتک پارٹی انڈیا نیشن کانگریس کا جکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بارے میں لگ بگ روج لوگوں کے بھی چرچہ ہوتی ہے کانگریس کی بدھالی کے پیچھے کون لوگ ہیں کیا کارن ہیں لیڈرسپ کو لے کر سمجھیا کیا ہے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سورب بھاردواز نے کہا کہ اس کو لے کر جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ لیڈرسپ اور آئیڈیاز کی کمی کی ہیں کانگریس کا لوگوں سے جڑا سماپت ہو گیا ہے کانگریس کے پاس اپنا مکینیزم بھی نہیں بچا ہے کہ وہ جان سکے کہ جنتہ کیا چاہتی ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیش کی سب سے پرانی پارٹی نے دیش کی سب سے نئی ابرتی ہوئی پارٹی سے آئیڈیاز اور مینی فیسٹو تک چھوڑانے لگی ہے دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ ایدہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنواد تینک یو بیری مچ